بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گانا گانے والے بزرگ راہا کرتے تھے جب ان کی عمر اسی سال ہو گئی تو آواز نے ساتھ چھوڑ دیا اب کوئی بھی ان کا گانا نہیں سنتا تھا گھر میں فقر و فاقی نے ڈیرے ڈال لیے ایک ایک کر کے گھر کا سارا سمان بکیا آخر تنگ آ کر انہوں نے جنت البکی میں جا کر بے اختیار اللہ کو پکارا یا اللہ اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں مجھے بوک ہے میرے گھر والے پریشان ہیں یا اللہ مجھے کوئی نہیں سنتا تو تو میری سن میں تنگ دست ہوں تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی اے عمر اٹھو میرا ایک بندہ مجھے بکی میں پکار رہا ہے اس کی مدد کو پہنچو حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے جب یہ سنا تو ننگے سار ننگے پیر جنت البکی کی طرف دوڑے کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک بزرگ دھاڑے مار مار کا رو رہے ہیں انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگے وہ سمجھے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کوڑا لے کر آ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا رکو کہاں جا رہے ہو میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں انہوں نے پوچھا آخر آپ کو کس نے بیجا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا جس سے لو لگائے بیٹھے ہو مجھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بیجا ہے یہ سننا تھا وہ شخص گھٹنوں کے بال گر پڑے اور دھاڑے مار مار کا رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ سارے زندگی تیری نافرمانی کی تجھے بلائے رکھا اور اب یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے اور تُو نے اس پر بھی لبیک کہا اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بیجا اے اللہ میں تیرا مجرم ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے یہ کہتے کہتے وہ مر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے ان کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور ان کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا بے شک ہمارا رب وفور الرحیم ہے سبحان اللہ